اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی حدیث نمبر پانچ سو چونتیس جس کا حوالہ بھی موجود ہے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ جن کا نام حارس یا عبید یا قاب بن آسم یا عمرو ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھ ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ بھر دے گا ترازو کو یعنی اس قدر اس کا ثواب عظیم ہے کہ عمال تولنے کا ترازو اس کے عجر سے بھر جائے گا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں بھر دیں گے اسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو اگر ان کا ثواب ایک جسم کی شکل فرض کیا جائے اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے دوسرے پر یا دوسرے کی دلیل ہے تجھ پر یعنی اگر سمجھ کر پڑے اور فائدہ اٹھائے تو تیری دلیل ہے نہیں تو دوسرے کو فائدہ ہوگا اور تو محروم رہے گا ہر ایک آدمی بلا ہو یا برا صبح کو اٹھتا ہے یا پھر آپ نے تئین ازاد کرتا ہے نیک کام کر کے اللہ کے عذاب سے یا برے کام کر کے اپنے تئین تباہ کرتا ہے خود بھی عمل کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ اپ ڈیٹ ہونے والی احادیث آپ تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو